اسٹوڈیو میں خوش آمدید بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے کہ ہم خبر کے ساتھ کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات مارکٹس شاپنگ مالز کو بند رکھنے کی مدت میں توصیح کی تجویز پیش کی گئی شاپنگ مالز مارکٹس کے بندش میں مزید تین دن کی توصیح کی تجویز کی گئی وزریالہ کے ذریعے صدارت اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا متاثرہ دہاڑیداروں کو گھروں میں راشن پہنچانے کے لیے لاحے عمل بھی بنایا جائے گا جبکہ دہاڑیدار مستوروں کو راشن کے علاوہ نقلی دینے کی بھی تجویز پیش کی گئی آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلے کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات کیے جا رہے ہیں مارکٹس شاپنگ مالز کو بند رکھنے کی مدت میں توصیح کی تجویز پیش کی گئی شاپنگ مالز مارکٹس کی بندش میں وزید تین دن کی توصیح کی تجویز پیش کی گئی وزیرالہ کی زیر صدارت اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا متاثرہ دہاڑیداروں کو گھروں میں راشن پہنچانے کے لیے لاحے عمل بھی تیار کیا جائے گا دہاڑیدار مستوروں کو راشن کے علاوہ نقلی دینے کی بھی تجویز پیش کی گئی آپ کو ایک تفاہ پھر سے اپڈیٹ کریں کرونا وارث کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومتی اقتامات جاری ہے مارکٹس شاپنگ مالز کو بند رکھنے کی مدت میں توصیح کی تجویز شاپنگ مالز مارکٹوں کی بندش میں مزید تین دن کی توصیح کی تجویز وزیرالہ کی زیر صدارت اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا متاثرہ دہاڑیداروں کو گھروں میں راشن پہنچانے کے لیے لاحے عمل بنایا جائے گا ساتھی ساتھ بہاریدار مزدوروں کو راشن کے علاوہ نسلی دینے کی بھی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں ہم خبر سے کرونا وارث کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومتی اقتامات جاری ہیں کرونا وارث کا خطرہ صرافہ مارکٹس بازار ہفتہ بھر کے لیے بند کرنے کا فیصلہ صرافہ بازار اور مارکٹس اب انکلے سومبار کو کھلیں گے شرمن لہود وین سرافہ مارکٹس محمد احمد نے سرکولر جاری کر دیا ہے کرونا وارث کا خطرہ برکرہ رہا تو مزید ایک ہفتے بند رکھیں گے جی ہاں ایک بار پھر سے آپ کو پتائیں کہ کرونا وارث کا خطرہ مزید بڑھ رہا ہے سرافہ مارکٹس بازار ہفتہ بند کے لیے بند کرنے کے بور کیا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں امران یونس سے جی امران یونس کیا تفصیلات ہیں اس کے متعلق جی بلکل کرونا وارث کی روک تھام کے لیے جو سرافہ اسوسییشن ہے اس کی جانب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جو حکومتی احکامات جاری کیے گئے تھے کہ کچھ عرصہ کاروباری سرگرمیاں جو ہیں ان کو موتل جو ہے وہ کر دیا جائے تاجروں کی جانب سے تو جو سرافہ اسوسییشن ہے اس کی جانب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ یہ سامنے میں آیا ہے کہ جو لاہور سمیت جو لاہور ڈویین ہے اس میں ٹوٹل پچاس سے زائد سرافہ مارکیٹ ہیں اور ڈیسیین یہ لیا گیا ہے اس اسوسییشن کی جانب سے کہ تمام طرح سرافہ مارکیٹ جو ہیں یہ پیر تک بند رہیں گی دو دن کے لیے نہیں بلکہ پیر تک بند رہے گی یعنی کہ اب سے اگلے پیر تک ایک ہفتہ یہ سرافہ مارکیٹیں جو ہیں وہ بند رہیں گی اور اس اسوسییشن کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تاجر برادری جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے ہم اپنی عوام کو اس وائرس سے محفوظ رکھیں گے اور اس وائرس کو شکست دینے کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اسوسییشن کی جانب سے یہ اعلان بھی سامنے آیا ہے کہ اگر صورتحال خدا نہ خاصتہ بگڑتی ہے تو مزید ایک ہفتے کے لیے یہ مارکیٹ جو ہیں وہ بند کی جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرافہ اسوسییشن ہے اس نے باقی بھی تاجر برادری سے التجا کی ہے کہ جہاں پر حکومت نے دو دن کے لیے تین دن کے لیے دکانیں جو ہیں کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند کرنے کے لیے کہا تھا صرف ضروریات زندگی کا سامان کھانے پینے کا سامان رکھنے والی دکانیں جو ہیں وہ کھلی رہیں باقی جتنی بھی تاجر برادری ہے وہ حکومت کا ساتھ دے اور اپنے اپنے کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند کریں گھروں میں رہیں صفائی کا ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ اس وائرس کو شکست دی جا سکے جی بہت شکریہ امران یونیس آپ ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے کرونا سی بچاؤں کے لیے حکومتی اقدامات سے ٹرافک میں اسی پیسد کمی سڑکوں پر پہلے روز پینتی سے چالیس پیسد ٹرافک میں کمی ہوئی سیف سٹی آتھارٹی کے مطابق اتوار اور پیر کے روز جہر میں سڑکوں پر پچھوتر پیسد سے اسی پیسد کم ٹرافک دیکھنے میں آئی تعلیم اداروں میں چھٹیاں مارکٹ بنہونے سے سڑکوں پر ٹرافک کم رہی ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلے کہ اقدامات نظر آ رہی ہے کرونا سے بچاؤں کے لیے حکومتی اقدامات سے ٹرافک میں اسی پیسد کمی آئی جبکہ سڑکوں پر پہلے روز پینتی سے چالیس پیسد ٹرافک میں کمی ہوئی اور ساتھی ساتھ اپار اور پیر کے روز شہر میں سڑکوں پر پچھوتر پیسد سے اسی پیسد کم ٹرافک رہی تعلیم اداروں میں چھٹیاں کی گئی مارکٹ بنہونے سے سڑکوں پر ٹرافک کم رہی بات کرتے ہیں ایرپان ملک سے ایرپان ملک اپٹیٹ کیجئے گا حکومتی اقدامات کرونا سے بچاؤں کے حوالے سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر شہر کی سڑکوں کے اوپر نظر دھڑائی جائے تو اس وقت شہر میں بیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹرافک چل رہی ہے جو معمول کے مطابق ٹرافک چلتی تھی اس میں ستر سے اسی فیصد جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی آپ کو بتائیں کہ سیف سیٹی آتھارٹی کے ڈیٹا کے مطابق لاہور میں جو حکومتی اقدامات کیے گئے کرونا سے بچاؤں کے حوالے سے ان اقدامات میں ہفتے کے روز جو تھا وہ پینتیس سے چالیس پرسنٹ جو ٹرافک کے اندر کمی آئی لیکن اس کے بعد اتوار کا دن اور آج پیر کا دن جو ہے اس میں ٹرافک کے اندر واضح کمی نظر آئی اور بیس پرسن جو ہے وہ ٹرافک اس میں آپ کو بتائیں کہ سروے کے مطابق جو سیف سیٹی آتھارٹی نے کیا اس کے مطابق دو سے تین فیکٹر ایسے ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک کم ہوئی اس میں ایک بڑا فیکٹر تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہونا اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی طرف سے تمام مارکٹ جو پند کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ خود جو ہے وہ حفاظتی اقدامات کے تحت گھروں سے نہیں نکل رہے اس کی وجہ سے ٹرافک میں جو کمی دیکھنے میں آئی اس میں ابھی جو لاہور کی سڑکیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو بہت کم جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ٹرافک نظر آتی ہے جس میں موٹسائکلیں ہیں یا گاڑیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ٹرانسپورٹ کی اگر بات کی جائے تو پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر بھی بیس پرسنٹ جو ہے وہ سواریاں موجود ہیں جبکہ باقی لوگ جو ہیں اس کے اندر ٹراول نہیں کر رہے اس میں جو پبلک ٹرانسپورٹ میں موٹسائکل جو اس کے ساتھ ساتھ رکشہ اور اس کے ساتھ ساتھ بین اور پسے شامل ہیں ان کے اندر بھی بہت کم جو ہے وہ مسافروں کی تعداد دیکھنے میں آئی لیکن ابھی لوگوں کو اس میں سنجید کی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور باقی لوگ جو سڑکوں کے اوپر گیر ضروری سفر کر رہے ہیں یا گھروں سے گیر ضروری طور پر باہر نکل رہے ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو گھروں کے اندر رکھ کے محفوظ رکھنا ہوگا تاکہ اس سے بچا جا سکے بہت شکریہ ایفان ملک تصیلن آگاہ کرنے کے لیے کرونا کی روک تھام کے لیے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو بند کرنے کا فیصلہ پادری پاسٹرز اور پندیت ہدایات پر ازا کرانا عمل درامت کریں گے آپ سے تمام گرجہ گھر گردوارے اور مندر بند رکھے جائیں گے عبادت اور دیگر سمات کی بندش اگلے فیصلے تک برکر آ رہیں گی ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کرونا کی روک تھام کے لیے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بشک پادری پاسٹرز اور پندیت ہدایت پر رضا کرانا عمل درامت کریں گے اب آپ کو بتائیں کہ جناس اپتال کرونا کے ٹیسٹ کرنے والی پہلی سرکاری علاج کا بن گئی چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ گوہر اجاز کے ذاتی اتیہ سے لیباتری کو پال کر دیا گیا ہے کرونا وارث کی علامات کے حامل مریضوں کے لیے الگ آؤٹڈور قائم کیا گیا ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے ہپاستی کٹپی گوہر اجاز فاؤنڈیشن فراہم کرے گی ساتھی ساتھ پروفیسر فوزی آشرف اور ڈاکٹر طیب بٹ کو جناس اپتال میں کرونا فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ جناس اپتال گوہر اجاز کے جانب سے نگران بھی مقرر کیا گیا جی ہاں ایک بار پھر آپ کو تائیں چیرمن بورڈ آف منیجمنٹ جناس اپتال گوہر اجاز کی جانب سے نگران مقرر کیا گیا ہے ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو تائیں پنجاب بھر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے موبائل آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے گھر رہی محفوظ رہی آگاہی مہم کا افتداء کر دیا موٹسائیکلو رکشوں کے ذریعے عوام میں شاور جاگر کیا جائے گا جبکہ لاہور میں دو سو پچاس موٹسائیکلو پچاس رکشوں کے ذریعے مہم چلائی جائے گی ساتھ ہی ساتھ ہر یو سی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو آگاہی دی جائے گی آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں رکشوں کے ذریعے عوام میں شاور جاگر کیا جائے گا بات کرتے ہیں علی اکبر سیج جی علی اکبر اپڈیٹ کیجئے گا جی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان اور عثمان بزدار کے جانب سے گھر رہے محفوظ رہے کے حوالے سے عوامی مہم کا افتداء کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا یہ کہنا ہے کہ اس نے پاکستان کے حالات جو ہے وہ تقاضی کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہوگا اور اس سے ناصر اپنے اہل خانہ کو محفوظ رہ سکتے ہیں خود کو محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ تمام جو دیگر شہری ہیں انہیں بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے اس عوامی مہم کا آغاز کیا گیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یونین کونسل کی سطح کے اوپر جو ہے وہ موٹسیکل کے ذریعے اور جو رکشیں ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ عوام میں شعور پیدا کیا جائے گا کہ گھر میں رہنا کس حد تک ضروری ہے اس کے ساتھ عوامی مہم میں جو ہے وہ پمفلٹ بھی تقسیم کیا جائیں گے یونین کونسل کی سطح پر اور پورے لاہور میں جو ہے وہ اس طرح کی یہ عوامی موہم چلائی جائے گی یہ جا رہا ہے کہ قریباً ڈھائی سو کے قریب جو ہے وہ موٹسیکلز ہیں جو کہ یونین کونسل کی سطح پر جا کے عوام کو اویننس دیں گی بہت شکری آلی اکبر تفصیلن آگاہ کرنے اقبال ٹاؤن وین میں کرونا وائرس کے پیش نظر عمل اقدامات کیے گئے جرا سمکش ادیات کا سپری اور آگاہی کی عوام کی آگاہی کے لیے لانات اقبال ٹاؤن کے تمام کے تمام دھانا جات میں کرونا سے بچاؤں کے لیے احتیاطی تدابیر پر امدرامت بھی جاری ہے اقبال ٹاؤن کے تھانا جات میں جرا سمکش ادیات کا سپری کیا جا رہا ہے جبکہ اس بھی اقبال ٹاؤن تمام تھانا جات دپاتر میں ماسک اور سنیٹائزر تقسیم کر دیے گئے اہلکار اور افسران کی صحت کا خیال رکھنا ہماری اولین ترجی ہے ایسی موڈل ٹاؤن زشان رانچہ اور دیگر افسران کا ویل شائل ایپ کا دورہ کیا گیا میاری سنیٹائزر تیار کیے جا رہی ہیں ایسی موڈل ٹاؤن زشان رانچہ کے جانب سے کہا گیا بات کرتی ہیں شہزاد خان سے شہزاد خان بتائیے گا دورہ کیسا رہا آج بلکل لاہوریوں کو میاری سنیٹائزر پرام کرنے کے لیے حکومتی ادارے متحرک ہیں اور بل شائل کے تعاون سے میاری ہنڈ سنیٹائزر جو ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو کرونا وائرس جیسی محلق وبا سے نجات دلائز جا سکے اس وقت ہمارے ساتھ ایسی مارٹون زشان رانچہ اور کچھ دیگر افسران موجود ہیں ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لاہوریے کس طرح سے میاری ہنڈ سنیٹائزر جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اور کہاں سے خرید سکتے ہیں اثر فرمائیے گا بل شائل کے تعاون سے کتنے سنیٹائزر جو زانہ کی بنیاد پر تیار کیے جا رہے ہیں اور لاہوریے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کن کن اداروں سے فیل میں ہنڈ سنیٹائزر جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آج کا ٹائم دینے کا آج ہم کیونکہ بل شائر کے یہ جو نیجی کمپنی ہے جن کے کلائبوریشن سے ہم نے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ انیشیٹیو لیا ہے کیونکہ پہلے ایک لگری پرڈکٹ تھی اب وہ ایک نیسیسٹی بن گئی ہے تو اس کی سپلائی چین کو انشور کرنے کے لیے اس کو خود ہم نے انٹروین کیا تاکہ ہم اس کی پرڈکشن کو انشور کر سکیں اس میں جو پرڈکٹ ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ اس کی ابھی کونٹیٹی کو انہانس کرتے جائیں لیکن انیشلی ابھی فور تھاؤزن تو فائف تھاؤزن ون ٹونٹی ایمل کی باٹلز جو ہیں وہ ہم مارکٹ میں دے رہے ہیں جس میں آپ کے جتنی بھی چین فارمسیز ہیں ان کو دی جا رہی ہیں اور فری آف کاسٹ ہم پبلک آفیسز کو اور آپ کے جو مین تشری ہاسپیٹلز ہیں ہم ان کو پروائیڈ کرنے ہیں تاکہ اس میں دو چیزیں تھی ایک تو اس کی سپلائی چین کو انشور کرنا تھا دوسرا اس کی ہم کالٹی کو ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا تاکہ اچھے کیمیکلز اور پروپر کامپوزیشن کے ساتھ جو کیمیکلز ہیں وہ ہم یہاں پہ دے سکیں اور اس کو انشور کرنے ہیں ان کو ہم جہاں پہ راو میٹیریل کی پرویین ہے اس کو بھی ہم انشور کرنے ہیں تاکہ ان کو بھی ہم اس میں فسلیٹیٹ کر سکیں اور آپ ہمارا جو عام یوزر ہے جو کرونا وائرس کے اس تریٹ میں پیرانویا کا شکار ہے اور ایک ڈر خوف کی اس میں ہے کشمکش میں ہے اس کو بھی فری آف کاس کیا ایک ایک اکنومیکل پرائیس میں ہم اس کو یہ پروڈکٹ دے سکیں ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر شوکت وہاں بھی موجود ہیں شوکت صاحب فرمائیے گا لاہور یہ کن میڈیکل سٹور سے یہ ہینڈ سینٹیز جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کے لئے یہ بتائیے گا کہ اس کی ڈسٹریبیشن کا کی طریقہ کر کیا ہے بسم اللہ الرحمن جیسے ایسی صاحب نے آپ کو ساری بات ڈیٹیل بتا دی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ لیمٹڈ کانٹیٹی میں ابھی تو بن رہا ہے اس کی وقت کے ساتھ اور اس کی جو کانٹیٹی ہے بڑھ جائے گی فلحال ہم اس کو یہ اسی ان کے مین گیٹ سے ہی جو مین فارمیسیز چین فارمیسیز ہیں جو لاہور کی مین ان سب کو ادھر سے ہم ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے جیسے ان کی پروڈکشن انہان ہو سکے گی پھر ہر فارمیسی پہ یہ اویلیبل ہو جائے چند دنوں میں دو تین دنوں میں اس کی کوئی کمی نہیں رہے گی اور ہر فارمیسی پہ فریلی اویلیبل ہوگا یہ بھی فرمائیے گا کہ فیس ماسک جو ہیں اس حوالے سے پتا چل رہا ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے اس حوالے سے بھی مترک ہیں تو فیس ماسک کے لئے بھی کوئی اس طرح کی یونٹ سے ان کا انتخاب کیا گیا کہ لاہوریوں کو فیس ماسک کی جو شارٹیج کا سامنا ہے وہ بھی ختم ہو سکے بلکل اس میں بھی ہم نے کافی کام کر لیا ہوا ہے آلموسٹ دو تین یونٹ ہمارے اس وقت زیرے نگرانی کام کر رہے ہیں اس میں تقریباً بیس ہزار جو فیس ماسک ہیں وہ فریلی اویلیبل ہو جائیں گے ایک آدھے دن ابھی ہم پچھلے چار پانچ دن سے بیس ہزار پر ڈے کے ساب سے مین فارمیسیز پہ جو ان افیس ماسک پروائیڈ کر رہے ہیں بہت شکریہ شہزاد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے دوسری جانب کرونا وائرس کے پیشن ازار میٹروپولیٹن کارپریشن اور بلدیاتی اداروں کو گیارہ نکاتی ہدایت نامہ جاری کیا کیا ہے میٹروپولیٹن کارپریشن اور بلدیاتی ادارے کیا سرفراز اپنے فرائے سر انجام دیں گے بات کرتے ہیں راو دلشاد سے اب بالکل جی محکمہ بلدیات کی جانب سے میٹروپولیٹن کارپریشن اور صبح بھر کے چار سو پچپن بلدیاتی اداروں کے سربراہان کو محکمہ بلدیات کی جانب سے ایک مراصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں کرونا وائرس کے پھلاو کے پیشے نظر جو ہے وہ تمام تر اقدامات کو یقینی بنانے کے حوالے سے تنبیہ کی گئی آپ کی اپتہ ہیں کہ میٹروپولیٹن کارپریشن کے تمام تر سٹاف کو حاضر رہنے کی جو تنبیہ وہ کی گیا ہے جبکہ اموات اور جو پیدائش کے سیٹیفکیٹس ہیں یونین کونسل سے وہ بروقت ان کے اجراء کے حوالے سے اقدامات کرنے کی دعایت جاری کی گیا ہے اسی طرح سے کرونا وائرس کے حوالے سے خدا نہ خواستہ اگر کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو اس حوالے سے جو تدفین کا عمل ہے وہ بلدیاتی داروں کے اس کے سپورٹ کیا گیا اور بلدیاتی دارے اس کو یہ فرائز سر انجام دیں گے آپ کی اپنا ہے کہ اسی طرح سے مینسپل سرویسز کے حوالے سے جو سٹریٹ لائٹس پیچ ورکس یا اگر صفحہ ستہائی کا ایشوز ہیں تو اس حوالے سے لہور ویسٹ مینمنٹ کمپنی اور میٹرو پرٹن کارپیشن کو جو ہے وہ مشترکہ طور پر اس فوری طور پر کسی بھی شکایت کو اٹینڈ کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں سیکٹری لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر احمد جاوید کازی نے یہ مراسلہ جاری کیا ہے جس میں یہ گیارہ رکنی گیارہ نکاتی پلین ہے کرونا وائرس کے حوالے سے عمل درامت کے حوالے سے سکتی سے جو ہے وہ احکامات یہ سادر فرمائے گئے ہیں بہت شکریہ راو دلشاد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ رہیے ہمارے ساتھ ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ کرے جوہر ٹاؤن ڈی بلوک میں سکول کالجز کے باہر کودہ کرکٹ کے ڈھیر لگ کے اہل علاقہ نے جمع ہونے والے کودے کو آگ لگانا شروع کر دی ہے بات کرتے ہیں وقار گھومن سے وقار گھومن اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ جوہر ٹاؤن ڈی بلوک ہے میاں پلازا کی اکب سائیڈ ہے اور یہ سڑک کے بالکل درمیان میں یہاں پہ کودہ کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ایک جانب گورنمنٹ ڈگری کالج فار سپیشل پیپلز ہے ہاس لوگوں کے لیے جو سپیشل لوگ ہیں ان کے لیے یہ گورنمنٹ ڈگری کالج ہے سپیشل ایڈوکیشن ہے اور اس کے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کودہ کرکٹ کے کیا سورتحال ہے اور سب سے ہترناک بات یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ کودہ کرکٹ کو آگ بھی لگا دیتے ہیں جس سے جو محولیاتی الودگیہ وہ الگ پیدا ہو رہی ہے لیکن کودہ کرکٹ بلکل پاس رہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنے عرصے بعد یہاں پہ آکے یہ کودہ اٹھایا جاتا ہے کتنے دنوں بعد اٹھاتے ہیں کودہ دو ماہ و تین ماہ بعد آکے کودہ اٹھاتے ہیں یہاں پر یہاں تو صفائی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نہ کودہ پھینکنے کے لیے ٹپ رکھے ہوئے ہیں یہاں پر انہوں نے عوام کا جہاں پہ جل کرتا ہے وہاں پہ پھینکے چلی جاتی ہے بس کسی کو منع کرو کہہ رہے ہیں کام پر رکھیں ہم بتائیں بس یہ بات یہ صورتحال ہے اس کے بلکل ساتھ ہی یہ پارک بھی ہے پارک کے بلکل باہر یہ صورتحال ہے اور جو صفائی کرنے والے اور جو صفائی کا ذمہ داری دار ہے وہ یہاں پہ اپنی جو سرگرمی ہے بلکل نہیں کر رہا سپیشل بچوں کا یہاں پہ سکول بھی ہے سپیشل بچوں کا یہاں پہ کالج بھی ہے لیکن اس کے باہر یہ صفائی کی صورتحال جو کہ انتہائی نہ گفت ہے بہت شکریہ وکار گھومن تفصیلن آگاہ کرنے کے لیے باقبتائیں شہر میں کرونا کے مریضوں میں اضافہ دسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی نے نئے سیشن کے لیے کتابوں کی تقسیم روک دی بات کرتے ہیں جنہی دریاز سے جنہی دریاز کیا تفصیلات ہیں دسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی لاہور نے کرونا وائرس کے خدشات کے پیشے نظر کتابوں کی تقسیم بھی جو ہے وہ روک دی ہے اور نئی کتابوں کی تقسیم جو ہے وہ یکم اپریل تک مکمل کی جانی تھی اور یکم اپریل سے ہی نیا تعلیمی سال کا آغاز کیا جانا تھا لیکن حکومت کی جانب سے کیونکہ پانچ اپریل تک چھٹیاں دے دی گئی ہیں اور اب تعلیمی سال جو ہے وہ تاخیر سے شروع ہونے کے خدشات جو ہیں وہ مزید بڑھ گئی ہیں کیونکہ کرونا وائرس کے پیشے نظر ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ پانچ اپریل کو بھی سکول کھلنے کے امکانات انتہائی کم ہیں جس کی وجہ سے جو گودام بنائے گئے تھے لاہور کے پانچ بڑے سکولوں میں وہاں پر بھی کتابوں کی تقسیم کو اب روک دیا گیا اور نئے سال کے لیے پینتیس لاکھ کے قریق کتابیں جو ہیں وہ بچوں کو تقسیم کی جانی تھی اور لاہور میں تقریباً پانچ لاکھ بچے انہوں نے نئی کلاسس کا آغاز کرنا تھا سرکاری سکولوں میں اور لاہور کے بارہ سو سکولوں میں کیونکہ چھٹیاں دے دی گئی ہیں اور کتابوں کی تقسیم بھی روک دی گئی ہے اور اس کی وجہ سے نہ صرف بچوں کا تعلیمی نقصان ہوگا بلکہ نئے تعلیمی سال بھی اب تاخیر سے شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہوگی اور اس حوالے سے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کیونکہ کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات زیادہ تھے اس وجہ سے کتابوں کی تقسیم روک دی گئی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بچے ہیں وہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جانب سے جو ایک اپلیکیشن اپلوڈ کی گئی ہے گوگل کے اوپر اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے نیا تعلیمی سال کا جو سلیبس ہیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا تعلیم جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ جنید ریاض تفصیلن آگاہ کرنے کے لیے ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک بریک کے بعد آکتائیں پنجاب میں ہیلتھ مجنسی نافذہ سبطالوں میں آلات کی خاریداری کے لیے پیپر روز میں نرمی کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے میک میں سوشل سیکیورٹی کرونا سے بچاؤ کی آلات خاریدنی کے لیے کنفیویون کا شکار ہے ایک لاکھ سے زائد کے آلات کی خاریداری کے لیے پیپر روز کا اطلاق ہوتا ہے آلات کیلئے خاریداری کے لیے ٹینڈر پروسس پانچ سے چھ ماہ پر محیط ہے سوشل سیکیورٹی چھانوے کروڑ کے وینٹی لیٹرز عدویات کی خاریداری میں پریشانی کار شکار ایک دپا پھر سے آپ کو بتا ہے پنجاب میں ہیلتھ مجنسی نافذہ سبطالوں میں آلات کی خاریداری کے لیے پیپر روز نوٹفیکیشن نہیں ہو سکا آپ بات کرتے ہیں ساؤڈ بٹ سے ساؤڈ بٹ کیا تفصیلات ہیں اس کے متعلق آج بلکل محکمہ سوشل سیکیورٹی نے کرونا وائرس کے حوالے سے جو عدویات اور وینٹی لیٹرز خریدنی ہے اس کے اندر ایک بڑی ارچن اور ایک بڑا جو بریک ڈاؤن ہے وہ آ رہا ہے زیرہ کی جانے سے بتایا گیا ہے کہ حکومت پنجاب نے ایمرجنسی تو نافذ کر دی جس کو ہیلتھ ایمرجنسی کہا گیا ہے لیکن پیپرا رولز میں ریلیکسیشن کبھی تک بقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا گیا جس سے محکمہ سوشل سیکیورٹی کو علات کی خریداری میں شرید پریشانی کا سامنا ہے پیپرا رولز کے اوپر قانونی بات کریں تو ایک لاکھ روپے سے اوپر کی خریداری پر پیپرا رولز کا اطلاق ہوتا ہے لیکن جس طرح کے موجودہ سرکمسٹانسز ہیں اس کے اندر پیپرا رولز کا اطلاق اگر کیا جاتا ہے تو ٹینٹرنس پروسس میں پانچ سے چھ ماہ لگ سکتے ہیں کسی بھی آلات کی خریداری کے لیے چھانوے کروڑ روپے جو ہے وہ مختص سے کیے گئے ہیں محکمہ سوشل سیکیورٹی کی طرف سے جس کے اندر وینٹیلیٹرز خریدنے ہیں مختلف سوشل سیکیورٹی آسپٹلز کے لیے لیکن ان کی خریداری کس طرح کیجئے اس پر محکمہ سوشل سیکیورٹی تزبزب کا شکار ہے مختلف کوریڈور سے حکومت پنجاب کے جب سوال کیا گیا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی صحیح انفرمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہیلتھی ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں بہت شکریہ ساپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھی اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پہل وقت اتنا ہی ہے